موسیقی کس حد تک ان چیلنجز سے بہت احسن طریقے سے نبرد آزما ہے اس پار میں بات کرنے کے لئے ہمارے ساتھ موجود ہیں انعام غنی صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر سر it's truly an honor to be with you سر آپ نے time دیا ہے سر بہت شکریہ سر عام public perception ایک بن چکی ایک stereotype بلڈ ہو چکی ہوئی ہے پولیس کے بارے میں ایک negative narrative بلڈ ہو چکا ہے سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کیونکہ آپ additional IG operations ہیں پورے پنجاب کے اس حوالے سے سر کیا کام کیا جا چکا ہے کیا reforms لی جا رہی ہیں کیا اصلاحات پہ کام ہو رہا ہے اس چیز کو لے کے دیکھیں perception کا issue ہے ہمیں میں serve کر چکا ہوں سندھ میں بھی کے پی اسلامباد اور پنجاب i've served in all these provinces اور federal area میں بھی ایک general perception ہے پنجاب پولیس کا کہ جی یہ high handedness کی بات ہوتی ہے یا یہ کہ جی تھانہ culture یہاں پہ ایک طرح سے ہے جو لوگوں کو تنگ کرنے یا نقصان دینے یا اس کے حوالے سے زیادہ اس کی بات ہوتی ہے لیکن میں اس کو اس طریقے سے لیتا ہوں کہ یہ زیادہ تر چیزیں evidence based نہیں ہیں یہاں پر زیادہ تر چیزیں میڈیا especially social media اس کی وجہ سے زیادہ وہ ہوا ہے ہم نے اس کو evidence based اس طریقے سے لیا کہ ہم نے دیکھا کہ کتنے لوگ ہمارے ساتھ interact کرتے ہیں اور اس میں کتنے لوگوں کا کام ہوتا ہے اور کتنے کا نہیں ہوتا ہے سو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ جی کوئی 81% لوگ ہمارے پاس آتے ہیں other services کے لیے اور وہ services different nature کی ہوتی ہیں کسی نے FIR کی copy لینی ہے کوئی چیز گم گئی ہے اس کی report انہوں نے درج کرنی ہے یا driving license کے سلسلے میں ہمارے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں tenant registration اب specially اس کے لیے بہت لوگ آتے ہیں ہمارے پاس صرف 19% لوگ ایسے ہیں جو آتے ہیں cases کی registration کے لیے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پرچہ ہم نے دینا ہے یا کوئی crime انہوں نے report کرنا ہے اس میں بھی majority لوگوں کے پرچے ہو رہے ہیں اور ہو رہے تھے اگر ہم ایون اس میں سے 50% آتے ہیں پھر بھی ہم کوئی 90% لوگوں کا کام تھانے میں جو بھی تھا وہ ہو رہا تھا آج کے زمانے میں بھی آپ کسی بھی تھانے جا کے بیٹھ جائیں اور یہ ایک بڑا اچھا آپ کے لیے ایک ایک ایکسرسائز بھی ہے کہ آپ کوئی پولیس ٹیشن کے لیے آپ دیکھیں کہ کتنے لوگ آتے ہیں جن کے سیول نیچر کے کیسز ہیں لیکن وہ سیول کورٹ جانے کے بجے پولیس کے پاس آنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں آپ آج بھی دیکھیں جو لوکل بڑوں کے درمیان فیملی فیوڈز، فیملی ایشیوز، فیملی کورٹس کی ایشیوز اس میں جانے کی بجے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں ایٹ مینز کہ پنجاب کے لوگوں کا آج بھی ہم پہ کانفیڈنس ہے دے نو کہ ہمارا ایشیو یہاں پہ ریزولف ہو سکتا ہے آج بھی آپ اگر ون فائیو کی کالز دیکھ لیں تو ایٹس ای ہیوج نمبر ویچ مینز کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ون فائیو پہ ہم کال کریں گے تو ہماری بات سنی جائے گی اور ہماری مدد ہوگی سو ایٹس ای نگیٹیف پرسیپشن جو کہ ریالیٹی ایفیکٹس پہ بیسٹ نہیں اور سر گریجولی جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ایشیو تھا پولیس اور عوام کے درمین سر گریجولی انہی اقدامات کی وجہ سے سر کم ہوتا جا رہا ہے اس میں یہی کیا ہے اب جو سب سے بڑا ہم پہ بلیم تھا وہ یہ تھا کہ جی ایف آئی آرس ریجسٹر نہیں ہو رہے ہیں کہ جی ہم تھانے میں جاتے ہیں طاقتور آدمی پیسے والا آدمی کوئی انفلوینشل سفارشی وہ چلا جاتا ہے اس کا پرچہ ہو جاتا ہے اور عام آدمی کا پرچہ نہیں ہوتا یہ پچھلا سال ہمارا تھا 2019 یہ ہم نے فری ریجسٹریشن کا سال رکھا تھا اور اس میں تھرو آؤٹ ہم نے یہی کہا کہ جی آپ پرچہ دیں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کہ جی پرچے کیوں زیادہ ہوئے آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ہوگا میڈیا پہ بڑا اس کا وہ ہوا کہ یہ کیسز زیادہ وہ ہوئے وہ ہوا یہ کہ کرائم ہو رہا تھا لیکن ریجسٹر نہیں ہو رہا تھا اب ریجسٹر زیادہ ہو رہا ہے اور ہم چار لاکھ سے کوئی چار لاکھ نوے ہزار پہ پہنچ گئے ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اگر پانچ لاکھ چھے لاکھ پہ بھی پہنچتے ہیں بٹ وی وانٹ ٹو ریجسٹر ایوری کیس تاکہ یہ چیز ختم ہو جائے اور اس کے لیے آپ نے جو ایٹ سیون ایٹ سیون کا ہمارا سسٹم ہے آئی جی کمپلینٹ سینٹر کا لاکھ کے قریب اس پہ ہماری کالز ہیں پچھلے سال میں ہر ظلے میں ایک ایس پی کمپلینٹ بٹھا دیا ہے سو اس کی وجہ سے جو پہلے لوگ بائیس اے بائیس بی کے پیٹیشنز کرتے تھے ہائی کورٹ میں اور اس میں جاتے تھے وہ پچھلے سال کوئی اٹھارہ ہزار سے زیادہ اپلیکیشنز کم ہوئی ہیں پٹیشنز ویچ مینز کہ یہ ہمارے ایس پی کمپلینٹس ہیں the system is working تو ہم اسی پہ ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ کیسز ریجسٹر کریں تاکہ یہ اعتراض لوگوں کا کہ ان کے پرچے نہیں ہو رہے اس کو ہم کنٹرول اور کٹیل کر سکیں اجرے سر پولیس والوں کی جوب بڑی ایک ڈیمانڈنگ جوب ہے اس میں بہت پریشر ہوتا ہے لوگوں کا اگریشن فیس کرنا پڑتا ہے سر لوگ سٹریس آکے پولیس والوں پہ ہی نکالتے ہیں کہیں ناکھے پہ دیکھ لیں کہیں کچھ کہا دیں کوئی دل توڑ جاتا ہے پولیس والے کو اس طرح بات کریں کہ وہ بچارہ سارے دن کا کھڑا ہے وہ کس کے لیے کر رہے ہیں عوام کے لیے کر رہے ہیں تو سر ترقی پذیر ممالک میں اور ترقی آفتہ ممالک میں بھی پولیس کی جو سیکلوجیکل اسپیکٹس پہ بڑا کام ہو رہا ہے سر ان چیزوں کو کیٹر کرنے کے لیے سٹرانگ سیکلوجیکل کے لیے انہیں کتنا سٹرانگ ہونا چاہیے ان چیزوں کے لیے سر اس بارے میں پنجاب پولیس کہاں تک اس بارے میں اس ایشو کو اڈریس کر رہی ہے بات یہ ہے کہ اگر آپ کے گھر میں اپنا کوئی بچہ ہے اور اس کو آپ سارا وقت یہ کہتے ہیں تم برے ہو تم برے ہو تم خراب ہو تم خراب ہو تو الٹیمیٹلی وہ منٹلی یہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے جب میرے پیرنٹس ہی مجھے خراب کہہ رہے ہیں تو پھر میں ہوں خراب ٹھیک پولیس کے ساتھ بھی اسی طریقے کا ہے آپ میڈیا پہ دیکھ لیں ٹی وی چینلز پہ دیکھ لیں یونیفرم پہن کے عجیب قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ڈرامو میں آپ دیکھ لیں پولیس کا جو امیج جس طریقے سے وہ پورٹریک کر رہے ہیں کہ جی وہ برے ہیں جو بھی خراب آدمی ہوگا پولیس والے کو دکھائیں گے تو کرپٹ دکھائیں گے یا وہ یہ دکھائیں گے کہ وہ لوگوں کے لیے پبلک سرویس ڈیلیوری کی طرف اس کا کوئی وہ نہیں ہے سو مسلسل یہ ایک احساس کہ جی آپ برے ہیں آپ برے ہیں آپ برے ہیں ہمارے کوئی فورٹین ہرنڈنٹ سیونٹی سکس کے قریب شہدہ ہے کوئی سات سو کے قریب ہمارے غازی ہیں ہم اپنا خون دے رہے ہیں مارے جا رہے ہیں زخمی ہو رہے ہیں لیکن لوگ ہمیں اس طریقے سے اون نہیں کر رہے ہیں جس بچے کو آپ مسلسل کہیں گے کہ آپ برے ہو تو الٹیمیٹلی یہ ہونا ہے اسی کی وجہ سے سٹریس بھی بے تہاشا ہے ہمارے اگر آپ دیکھیں یہ بھی ایک انٹرسنگ سٹیڈی ہے کہ آپ دیکھیں لوگوں کو بھی پتا ہوگا کہ آپ آج جائیں تو ایسے چو ایک ہے مہینے بعد جائیں تو نیا ایسے چو ہے اچھا اسی طریقے سے ایسے ڈی پی اوز اسی طریقے سے ڈی پی اوز اس کا سٹریس فیملی کسی کے ساتھ نہیں ہے فیملی الگ ہے خود اکیلے رہ رہے ہیں اس کا سٹریس ڈیوٹی آرز ٹوئنٹی فور سیون ٹھیک ہے ایسے ایڈیشنل آئی جی میں اگر لاہور سے باہر نکلتا ہوں ایون سیٹرڈے سنڈے تو مجھے چھٹی لینی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور ساڑھے آٹھ کھنٹے چلی ایک بجے شروع ہوئی ساڑھے نو بجے وہ ختم ہوئی یہ ساری چیزیں سٹریس ڈیفنیٹلی اس کا ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی پانچ چھ سائکولوجسٹ آلریڈی ہیں ہماری کوشش تھی ہم نے گورنمنٹ آف پنجاب کو ریکویسٹ کی کوئی سکسٹی ٹو کے قریب سکسٹی سکسٹی ٹو ہمیں اور سائکولوجسٹ دیے جائے اس میں چیف پنیسٹر آلریڈ اناف انہوں نے کوئی تھرٹی کے قریب ہمیں آلریڈی دے دی ہے ابھی وہ نیٹی گریٹیز میں ہے چل رہا ہے ہمارا ہوم اور فائننس کے ساتھ ہم ان سائکولوجسٹ کو ہر جگہ استعمال کرنا چاہتے ہیں سٹریس منجمنٹ ہمارا جو اگزسٹنگ سٹاف ہے اس کا پلس ریکروٹمنٹ جو زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو لڑکے لڑکیاں آگے ریکروٹ کریں اس میں سائکولوجسٹ کا ایک سیریس سے ہو ان کے ریکروٹمنٹ میں کہ یہ جو بچہ یا بچی پولیس جائن کر رہے ہیں کیا یہ سیکلوجیکلی اس قابل ہے کہ یہ اس طرح کی ڈیوٹی کر سکیں کیا ان میں کوئی اس طرح کی ڈیسارڈرز تو نہیں ہے کہ یہ کوئی نقصان پہنچ پہنچے دیکھیں پہلے ہمارا کیا ہوتا تھا پہلے یہ ہوتا تھا اب جو ہمارا سٹریس ہے جو نئی ریکروٹمنٹ پولیسی ہے اس میں سب سے پہلے دیکھا ہی اس چیز کو جائے گا کہ جی اس بندہ یہ اگر پڑھا لکھا ہے اس کے پاس اس کے پاس نالیج کتنا ہے اور دوسرا کہ یہ سیکلوجیکلی فٹ ہے یا نہیں اور تیسرا جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ٹریننگ ٹرپر کی جائے ٹریننگ موڈیولز کو اس طریقے سے وہ کیا جائے جو پہلے ہم پڑھاتے تھے کہ جی لوکل اور سپیشل لاؤ پڑھا دیا لاؤس پڑھا دیا کریمینل لاؤس پڑھا دیا نہیں اب اس سے کام نہیں چلے گا سو وی ایف کم اپ وید نیو موڈیولز اور اس میں ورک ایتھکس کا بہت ہے سٹریس مینجمنٹ کا اس میں دیفنیٹلی بہت ہے رول آف بہت زیادہ سٹریس ہے سو انشاءاللہ تنسانلہ 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 سر حالی میں وزیراعظم پاکستان نے پنجاب سیف سیٹی آتھارٹی کے دورے کے دوران گلوبل خدمت مرکز پورٹل کا چھتا کیا سر ہمارے ویورز جاننا چاہیں گے کہ سر ویورز جاننا چاہیں گے اور سر یہ بھی جاننا چاہیں گے اس کا سکوپ کیا ہے اچھا وہ بہت اچھا کانسیپٹ ہے جیسے میں نے شروع میں بات کی کہ ہم نے یہ دیکھا کہ 81% لوگ ہمارے پاس ڈیفرنٹ سرویسز کے لیے آ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم نے وہ سرویسز تھانے سے نکالی تاکہ ایک تو تھانے پہ پریشر کم ہو اور لوگ تھانے سے باہر ایک کارپورٹ انوارمنٹ میں جا سکے تو ہم نے خدمت مرکز بنائے آپ کے علم میں بھی ہے اچھا پھر ہر ظلے میں چونکہ ایک خدمت مرکز کافی نہیں تھا تو ہم نے موبائل خدمت مرکز بنا لیے کہ یار اس سے لوگوں کا چونکہ موبائل ہے اور تمام علاقے میں یہ پھرتے ہیں تو ان سے لوگوں کو آسانی ہو جائے گی اس کے بعد ہمارا جو نیکس ٹارگٹ تھا وہ اوورسیز پاکستانی بکرز بہت بڑا نمبر ہمارے پاکستان کے لوگوں کو سپیشلی پنجاب کے لوگ باہر ہیں اس کے لیے گلوبل پورٹل ہے اس میں پہلے ہوتا یہ تھا کہ اگر کسی کو کوئی سروس چاہیے باہر مثلا آپ نے سنا ہوگا لوگوں کو کریکٹر سرٹیفیکٹ یا پولیس کلیرنس سرٹیفیکٹ چاہیے ہوتا تھا اس کے لیے وہ تھانے جاتے تھے ایمبیسی ایمبیسی خط لکھتی تھی موفا کو منسٹری افارن افیرز وہاں سے انٹیریئر انٹیریئر سے سی پیو سی پیو سی پیو سی پیو سی تھانے میں تھانہ اس کی کلیرنس کرتا تھا اور جو کچھ جاتا تھا جو کے منمم چھ مہینے لگتے اس میں اب جو گلوبل پورٹل ہے اس میں یہ سرویس یہ پولیس کلیرنس سرٹیفیکٹ اور کریکٹر سرٹیفیکٹ یہ سارے سٹیپس بیچ میں سے نکل گئے ہے اب جو بھی اوورسیز پاکستانی ایمبیسی جائے گا ایمبیسی وہ چیز فیڈ کرے گی ہمارے خدمت مرکز کے سسٹم میں اس سے ڈائریکٹ لی وہ اس ڈسٹرٹ میں چلا جائے گا اس کی کلیرنس ہو گی اور وہ ڈائریکٹ لی وہ سے ایمبیسی چلا جائے گا موفا اور انٹیریر کو صرف انٹیمیشن چلی جائے گی ٹھیک سو سارے سٹیپس بیچ میں سے نکل جائیں گے اور کچھ سرویسی ہم نے اس میں ایڈ بھی کی جیسے فورن میں پاکستانی ہیں جن کے یہاں پہ گھر ہیں ٹیننٹس ریجسٹر کرنے ہیں ایمپلوئیز ریجسٹر کرنے یہ سرویسی پہلے نہیں تھی ہم وہ بھی دے رہے رہے چار سرویسی چھے ہم دے رہے چار سرویسی تین دن صرف ٹوٹل اس میں لگیں گے اور یہ جو باقی سرویسی ہیں یہ میکسیمم 45 دیز میں یہ سرویس ہم دیں گے چھے مہینے کے وجہ سو ایڈ سٹیپ فوروڈ ای سر آپ ایڈیشنل آئی جی کارنامہ کرتے ہیں سر آپ انہیں کس طرح اپریشیٹ کرتے ہیں دیکھیں دونوں چیزیں ہونی چھے 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 میں یہ چیلنج کرتا ہوں تمام پروینشل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کوئی بھی ایڈوکیشن ہے ہیلتھ ہے جو بڑے ڈپارٹمنٹ جن کا زیادہ سٹاف ہے چھوٹے ڈپارٹمنٹ جن کا کم سٹاف بھی ہے جتنی اکاؤنٹی بلیٹی ہمارے ہاں ہے یہ اور کہیں پر بھی نہیں ہے جتنا پوچھ گچ ہمارے ہاں ہے جس طریقے سے یہاں پہ ہم سینئر آفیس کے خلاف بھی ایکشن لیتے ہیں وہ کہیں اور نہیں ہے سو ہم ساتھ میں یہ بھی ہم ان کو دیتے ہیں ڈی پی اوز کو ریوارڈ میں فنڈ دیتے ہیں سرٹیفیکٹس دیتے ہیں جن کو سرٹیفیکٹس ملے ہوتے ہیں پرموشن میں بھی ان کو پھر ہم پرارٹی دیتے سر آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن سر یہ کس طرح ہلپ کرے گا ہماری پولیس پہ اور عدالتوں پر پریشر کس طرح کم ہوگا لوگوں کے ڈسپیوٹ کس طرح ریزولیشن ہوں گے اس کے تھو جو آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولیشن کا میکنیزم ہے ہم نے پنجاب میں پروپوز کیا ہے ڈی 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 جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں جن کے فیملی ڈسپیوٹ ہیں چھوٹے موٹے میہ بیوی کی لڑائی ہو گئی سسرال میں کوئی ایشو ہو گیا چھوٹے موٹے لین دین کے مسئلے ہیں یہ سارے کے سارے بہت بڑا برڈن ہے پولیس پہ تو یہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن سے اس کا مسئلہ حل ہو سکتا کیونکہ پرچے ہوتے ہیں پھر کاؤنٹر پرچے ہوتے ہیں پھر دشمنیاں بنتی ہیں اس سے نکلنے کا واحد طریقہ آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن ہے سر آپ آپ کو کیا لگ دے سر آپ اس پہلے میں کیا کہیں گے سیف سیٹی کے قیام کے بات پولیس کی اپریشن ونگ کی کتنی مشکلات آسان ہو چکی ہیں دیکھیں بات یہ کہ یہ پولیس کے لئے بہت امپورٹنٹ ٹول ہے سیف سیٹی ایس ایس ٹول جس سے پولیس نے بہت کام لیا ہے گنجائش بھی تہاشا ہے سکائی از دی لیمٹ ٹھیک ہے یہ ڈیپلائے کرنا شروع کرنے اس کی جگہ کیمرے ہٹا کے تو آپ کیلکولیٹ کرنے آپ کو کتنی نفری چاہیے آپ کو کتنے بندے چاہیے لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جب تک ہم پورے پنجاب کو ایک سسٹم میں بن نہیں لیتے ہیں جب تک یہ باقی سارے زلوں میں نہیں بنے گا لاہور ہم بہت حد تک اس میں کر پائے ہیں لیکن آگے فردر اس کو جانا چاہیے دی آگے جا رہے ہیں مسلسل آگے جا رہے ہیں وہ جو ارجنل منڈیٹ تھا کہ صرف کیمرے لگنے لوگوں کا خیال یہ کہ صرف کیمرے لگنے سیف سیٹی اس نوٹ اونلی اوٹ کیمرے لگا دی اور پیچھے دس بندے بٹھا دی اور وہ کیمرے دیکھ رہے ہیں اس میں جیسے میں نے کہ آپ دنیا میں اچھے کسی بھی ملک میں جائیں آپ کو پولیس سڑک پر نظر نہیں آتی ہے لیکن پولیس آپ کو دیکھ رہی ہوتی ہے آپ ایک قانون سے ہٹے نہیں اور پولیس وہاں پہنچی نہیں that is what the safe cities are capable of doing and میرے خیال میں بہت potential بہتری کیونکہ چونہ یہ پھیلتا جائے گا تو بہت 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 ہم پولیس سے بہت کچھ demand کرتے ہیں ہم شہریوں پہ بہنگ شہری ہم پہ کون سی ذمہ داری آئید ہوتی کہ ہم پولیس سے کتنا کاؤپریٹ کریں آئیدر وہ بھی تو ایک انسان ہی ہم انہیں ایک حد تک ہی پریش رائز کیا جا سکتے ہیں تو آپ اس بہرے میں کیا کہیں گے بات یہ ہے کہ سر رابرٹ پیل جو مارڈن پولیس سنگ کا بانی سمجھا جاتا ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ہمارے بحاف پہ آپ پولیس سنگ کرے جیسے آپ اپنے گھر میں چوکی دار رکھتے ہیں وہ چوکی دار آپ کے گھر کی حفاظت آپ کے بحاف پہ کر رہا ہوتا ہے وہ جو آپ کی انسٹرکشنز ہوتے اس کے مطابق چلتا ہے آپ کہتے ہیں اس کو آنے دیں اس کو آنے کی ضرورت ہے ان کو یہ سمجھ نے کی ضرورت ہے کہ یہ ہم میں سے ہیں یہ الگ نہیں ہے یہ وہی کرتے ہیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس میں بہت ضروری ہے کہ عوام خود پولیسنگ کرے عوام خود کیسے پولیسنگ کرے عوام ہم سے چاہتی ہے کہ کائٹ فلائنگ مثلا نہ ہو بہت نقصان دے ٹھیک ہے ہم اپنی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم ہر چھت پہ نہیں ہوتے ہم ہر گھر میں نہیں ہوتے ایک پڑوسی جو ہے وہ پتنگ اڑاتا ہے دوسرے پڑوسی کی گردن کٹتی ہے ٹھیک ہے کس نے روکنا ہے یہ جب تک عوام خود پولیسنگ نہیں کرے گی بچے یہ جو بچوں کے خلاف جرائم ہو رہے ہیں ٹھیک ہے محلے کا بچہ ہے کسی انون بندے کے ساتھ جا رہا ہے یا انون کے ساتھ بھی جا رہے لیکن محلے والوں کو پتا ہے کہ اس کا باپ نہیں وہ پوچھ سکتے ہم نہیں پوچھ سکتے عوام کو نشہ بک رہا ہے کہیں پہ جوئے کے ڈینس ہیں عوام کو ریئیکٹ کرنا چاہیے عوام کو پولیسنگ کرنی چاہیے عوام کو ہمیں اپنے میں سے سمجھ نہ چاہیے اور جب عوام ہمیں کہنا شروع کر دے گی کہ پولیس ہمارا اچھا بچہ ہے یہ برا بچہ نہیں ہے یہ اچھا ہے یہ اچھے کام بھی کرتے ہیں دو لاکھ فورس ہیں پنجاب کی دو لاکھ لس ہمیں بلکل ہمیں گری کرتے ہیں دس بیس تیس سو ہزار برے ہو سکتے ہر ایک خراب نہیں ہے ہر ایک کو اپنا سمجھیں اپنا ساتھی سمجھیں ہمیں اپنی سیکیوریٹی کا ذمہ دار سمجھیں ہمیں دیکھ سیکیور محسوس ہوں اور اگر وہ نہیں محسوس کرتے کوئی ایشو ہوتا ہے تو فوری طور پہ ہمیں بتائیں سپیشلی ایچ سیون ایچ سیون ہم اسی کام کے لیے بیٹھ ہوں ہمیں ریپورٹ کریں سر بہت شکریہ یہ ہمارے لیے عزاز کی بات ہے سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ناظرین یہ تھے ہمارے ساتھ ایڈیشنل آئی جی اینام غنی صاحب جنہوں نے بہت اچھے طریقے سے ہمیں پولیس ریفارمز کے بارے میں بتایا ناظرین پولیس عوام کی لائیف سیور ہے اور ہمیں پولیس سے تعاون کرنا ہے اسی کے ساتھ اپنے مزبان عمر بخت کو اجازت دیجئے اللہ نکبر موسیقی